موسیقی ایک اپنا لٹکتا ہوا تون لے کے بیٹھتے ہیں جس میں سے بٹن پیٹ باہر نکل رہا ہو تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو میں آج لے گیا ہوں آپ کے لئے ایک ایسا ایکسرسائز جس کو آپ نے صرف دو منٹ تک رو جانا تین سے پانچ بار کرنا ہے بہت آسان ہے بینا کسی ایفرٹ کو لگائے ہوئے کرنا ہے اور آپ کا لٹکتا ہوا پیٹ ایک دم سے بڑیہ طریقے سے شیپ میں آ جائے گا آپ کے پورے پورے باڈی کا بنے گا بڑیہ سے ٹرینٹ تو دوستو اگر ویڈیو لگے اچھا تو کر دینا لائک شیئر اور چینل کو کر لینا سبسکرائب تو دوستو ویڈیو کو شروع کریں گے ہم آسان ایک ایسا یوگ آسان جو کی آپ کو بلکل خطرنات طریقے سے کیا کر دے گا فیٹ کر دے گا آپ کے پورے باڈی فیٹ کو ایک دم سے جلا دے گا آسان کو آپ نے کرنا ہے صرف دو منٹ کے لئے اس آسان جا اس ایکسرسائز کا نام ہے پلینک آسان جا پلینک پوئیشن پلینک پوئیشن کو ہم کس پرکار سے کرتے ہیں جا کس پرکار سے ہم نے کرنا چاہیے میں آپ کو ابھی یہاں پر اس کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پرکار سے گھٹنے کے برے لیٹ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں کوہنی کو جمین پر لگانا ہے یہ کوہنی یہاں سے آپ نے دونوں کوہنی کو جمین پر لگایا دونوں ہتھیلی پورا جمین پر لگانا ہے اور اس پرکار سے آپ نے سامنے کیوں اور دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا ہے کوشش کرنا ہے سانس کو لیتے وقت چھوڑتے رہنا ہے میں آپ کو سائیڈ سے دکھاتا ہوں اس پرکار سے ٹھیک ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کا باڈی اس پرکار سے بربت آسن کی طرح نہ ہو اور نہ ہی اس پرکار سے ہو ٹھیک ہے آپ کا باڈی گراؤنٹ کے پیرلر ہونا چاہیے بلکل گراؤنٹ پیرلر ٹو گراؤنٹ یہ اس پرکار سے آپ نے اس آسن کو کم سے کم ایک مینے تک روکنا ہے آسن میں دیان دینے والی باتیں ساتھ آسن کو روکیں گے ساتھ ساتھ باتوں کو دیان میرا گی کوشش کرنا ہے کہ آپ دائیں بائیں دیکھتے رہیں جس سے کیا ہوگا آپ کا جو دماغ ہے جو سر ہے اس کے اوپر ٹینشن کم پڑے گی اور آپ کو تھکان کم محسوس ہوگی ٹھیک ہے آسن کو آپ کبھی بھی کر چکتے ہیں کھانا کھانے کے پہلے جس ہونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی کر چکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس آسن کو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پورے شریر کا ایفرڈ لگ رہا ہے آپ اپنے بیڈ کے اوپر بھی اس کو کر کے ایک بھر جرور دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے فل بوڈی کا ایکسرسائز ہے بینا کسی ورکاوٹ کے ساتھ آپ اس کو ایک سے ڈیرہ منٹ رکھ ہولڈ کریں آپ کو ایک دم سے پسی نہ آ جائے گا مزید دعان رکھیں کہ آپ نے پیرلر ٹو گراؤنڈ کرنا ہے اوپر نیچے نہیں جانا ہے سکس پیک ایپ بنانے میں یہ بہت مدددار ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا آسن جا آج کا ایکسرسائز ایکسرسائز کا نغم ہے پلانک پوئیشن تو یہ تھا پلانک پوئیشن ہم نے کس پرکار کرنا ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اس میں ہمارے شریر کے ہر ایک مسل ہر ایک نس کو ایکسرسائز مل دیا ہے تقریبا تقریبا سر کے شریر کے ہر ایک جوائنٹ کو اس میں ہمارا کام آتا ہے تو جب بھی آپ اس کو کریں ایکسو دو منٹ تک ہول کرنے کی کوشش کریں اور بڑیہ طریقے سے اپنے پیٹ کے فائد کو اور پورے شریر کے انچائے چروی کو بھگا دیں درور ٹھیک ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک شیئر کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں فٹ رہیں ہٹ رہیں بائی